موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اولدو کی آواز ہے دو شمبے چار مئی سال دو ہزار بیس کی نیوز بلٹن کے ساتھ آپ کا میز بار ہمیرا بلوچ حاضر ختمت ہے اوارن میں قابض پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری مزید نو افراد لاپتہ کیے گئے کلاتویں دشمن کے ساتھ جڑپ میں بی ایل اے کے دو سرمچار اور مغربی بلوچستان میں بی آر اے کا ایک سرمچار شہید ہوا ہے بولار میں یو بی اے اور بی آر اے کا پاکستانی فورسز پر مشترکہ حملے کی ذمہ داری کھبول کرنے کا اعلان بلوچستان میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی دادات انیس ہوئی ہے جن میں محکمہ سے حتم ملازم دو بائی بھی شامل ہے یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخ ہیں آئیے نیوز بلٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبر سارے بلوچ سے سنتے ہیں آوران کے علاقے جہاو میں تین ہفتوں سے جاری فوجی آپریشن میں قابض پاکستانی فوج نے مزید سات افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے حراست بادلا پتہ ہونے والوں میں سخیداد ولد دینار، فقیر ولد بیان، اشرف ولد اللہ بخش، بشیر احمد ولد بازو، اللہ داد ولد دینار اور بش شام شامل ہیں علاقے ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کو جہاو کے پہاڑی علاقے سرگر لارانڈری کے مقام سے پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر ہیلیکوپٹروں کے ذریعے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف ہفتے کی صبح قابض پاکستانی فوج اور ڈیت اسکارٹ کے کارندوں نے اواران کے علاقے پیراندر ڈل بیدی میں دھاوہ بول کر گھروں میں لوٹ مار کے ساتھ وہاں سے قادر بخش ولد موسیٰ سکنے پیراندر ڈل بیدی کو حراست میں لے کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے اتوار کو دوبارہ ڈل بیدی میں دھاوہ بول کر پیر جان ولد عیدو نامی شخص کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے دوران اپریشن پاکستانی فوج نے خواتین اور بچوں کو حراسہ کرنے کے ساتھ گھروں میں لوٹ مار کی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ جمعہ کی روز قلات اور خاران کے درمیانی علاقے شور پارود میں بلوچ لبریشن آرمی کا قابض پاکستانی فوج اور فوج کے بنائے ہوئے جرائم پیشہ افراد پر مبنی نامنہات ڈیتھ اسکارٹ کے کارندوں سے ایک جھڑپ ہوا گھنٹو جاری رہنے والی اس جھڑپ میں فوج اور ڈیتھ اسکارٹ کے متعدد کارندے حلاق کیے گئے جبکہ اس لڑائی میں بلوچ لبریشن آرمی کے دو جامباز سرمچار شہداد بلوچ عرف درہ اور احسان بلوچ عرف شہداد بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ شہید 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 بلوچ اور شہید احسان بلوچ گزشتہ ایک سال سے بلوچ لبریشن آرمی سے منسلک تھے دونوں شہدہ پخت نظریے اور مسلسل عمل کا پیکر تھے مختصر عرصے میں انہوں نے قومی آزادی کے لیے گران قدر خدمات انجام دیے جیند بلوچ کے مطابق دشمن کے ساتھ جھڑپ کے دوران مدد کے لیے آنے والے براس اور یونائٹڈ بلوچ آرمی کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج اور ڈیتھ اسکارٹ کے کارندوں پر گھیرہ تنگ کر کے انہیں شدید نقصان پہنچایا یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ اور بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے بولان میں مرکزی شہرہ پر درنجین کے مقام پر پاکستانی فوج کے ایک بڑی کیمپ پر دو اطراف سے راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسس کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کیمپ سے کچھ فاصلے پر پاکستانی فورسس کے گشتی ٹیم پر بھی گھات لگا کر حملہ کیا اس دوران فورسس کے ساتھ ایک گھنٹے تک جھڑپ ہوئی جس میں چار اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم کا ایک اہم ساتھی سنیر بلوچ گزشتہ دنوں مغربی بلوچستان میں دشمن کے ساتھ ایک جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں بی بگر بلوچ کے مطابق ورنہ سنیر بلوچ کم عمری میں ہی تنظیم سے منسلک ہو گئے تھے انہوں نے دشت اور گردنوا میں دشمن کے خلاف اہم مارکوں میں حصہ لیا اور دشمن کو شکست سے دوچار کیا تھا بی بگر بلوچ نے شہید سنیر بلوچ کو تنظیم کی طرف سے دستار ورنہ کا خطاب دیا ہے لا پتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جد جہد کرنے والی تنظیم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے بھوکھر تالی کیمپ کو تین ہزار نو سو چھالیس دن مکمل ہو گئے اس موقع پر ایچ آر سی پی کے وفت نے لا پتہ افراد کے لوائقین سے اظہار یک جہتی کرنے کے لیے کیمپ کا دورہ کیا وفت سے گفتگو کرتے ہوئے ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ پاکستان ہر روز بلوچوں پر ظلم کے نتنے حربے آزما رہا ہے شہید کیا گیا ہے جبکہ بلوچستان کی کونے کونے میں فوجی آپریشن اور لوگوں کے گھروں کو جلانا مال اسباب لوٹنے کے واقعات معمول بن چکے ہیں نیشنل پارٹی کے صوبہ ترجمان نے کہا ہے کہ سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی خوزدار کیمپس کو بند کرنے اور وکیشنل ایڈوکیشنل ومن کالج کے منصوبے کو ختم کرنے کی پالیسی سیلیکٹڈ سرکار کی منفی تعلیمی ترجیحات کی تسلسل ہے خوزدار بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جو وسی علاقے پر پھیلا ہوا ہے خوزدار کی بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی دانستہ کوشش کی نیشنل پارٹی شدید مضمت کرتی ہے مستنگ کے علاقے کیلی خواہ سام میں آپسی لڑائی میں ایک ہی قبیلے کے دو افراد زخمی ہوئے ہیں اتھل میں آر سی ڈی شہرہ کہیر نوشکی سے کراچی جانے والی ٹوڑی کار موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے الٹنے سے ایک شخص ہلاک اور دو بچیوں سمیت تین افراد زخمی ہوئے ہیں لاکھوریاں کے مقام پر روڈ حادثے میں دو افراد ہلاک ہو گئے لورالائی میں گھریلو تنازے پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے خوزدار کے قریب نال میں زمیاد گاڑی کو حادثہ پیش آنے سے ایک خاتون ہلاک اور ایک شخص شدید زخمی ہوا کچھلاک بائی پاس کے قریب گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے نال میں گریشہ کے علاقے سریج میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے نوجوان جانگ کی بازی ہار گیا ہے کوئٹا میں ڈبل روڈ پر تیز رفتار گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور دو بچوں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں ڈیرابکٹی میں سوئی کے علاقے کچھی کے نال میں زمین کے تنازے پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے واشوک کے علاقے ناغ میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں خاتون ہلاک اور چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس میں مبتلا مزید تین افراد جانگ کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس سے اموات انیس ہو گئی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو بہتر ہو گئی ہیں جس میں سے ایک ہزار انیس افراد مقامی طور پر وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان افراد میں سے آٹھ سو بیاسی کا تعلق کوئٹا سے ہیں حکومتی رپورٹ کے مطابق اب تک بلوچستان میں دس ہزار پینتالیس افراد کی ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے آٹھ ہزار آٹھ سو تہتر میں وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی جبکہ دو ہزار ایک سو تیس افراد کی ٹیسٹ نتائج آنے باقی ہیں دوسری طرف ڈیرالیار میں ایک اور خاتون کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہے جس کے بعد ڈیرالیار میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر تیس ہو گئی ہے بلوچستان میں ان سٹھ ڈاکٹروں سمیت ستانوے ہیلتھ ورکرز کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے جبکہ سیول اسپیتال کوئٹا کے دو ڈسپنسر بھائی کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے جانگ کی بازی ہار گئے ہیں مستنگ میں پولیس نے لوگ ڈاؤن کے متاثرین پر دھاوہ بول دیا ہے جہاں فائرنگ اور لاتھی چارج سے ایک خاتون سمیت چار افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کے اس وحشیان عمل کی سیاسی جماعتوں نے شدید مضمت کی ہے کوئٹا میں ہفتے کے روز فاطمہ جناح اسپیتال کی لیبرٹری میں نامعلوم سمت سے فائر کی گئی دو اندھی گولیاں عملے کے بیچ آگرے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا عملے کی جانب سے پولیس کو مطلع کرنے کے بعد پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی دوسری طرف بلوچ ڈاکٹرز فورم نے اس حملے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اس حملے میں ملوث افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں جلد جلد گرفتار کیا جائے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے مزید کہا ہے کہ حکومت وقت کی کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی اور نامنہاد لوگ ڈاؤن صرف زبانی جمع خرچ اور اخباری بیانات کی حد تک محدود ہیں جس سے کورونا وائرس کے مزید پھیلنے کی خدشات ہیں یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل باڈلہ پیش کریں گے جنوبی وزیرستان میں پاکستانی ایمہ پر قتل کیے گئے پکتون تحفظ مومنٹ کے رینما اور میمبر قومی اسمبلی علی وزیر کے چچازاد بائی آرپ وزیر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازے میں پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پچتین شمالی اور جنوبی وزیرستان سے میمبران قومی اسمبلی محسن داور علی وزیر اور میمبر صوبائی اسمبلی میر کلام وزیر سمیت ازاروں اپراد نے شرکت کی اس موقع پر پی ٹی ایم کے رینما منظور پچتین نے پانچ مہی کو دنیا بر میں عارف وزیر کو قتل کرنے کے قلاب اتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ قوم آمد زئی وزیر جرگے منقت کرے اور آپس میں اتیاد و اتفاق پیدا کر کے دیشتگردوں کو شکست دیں تاکہ آنے والی نسلیں پورا من زندگی گزار سکیں جنازے کے شرکے سے کتاب کرتے ہوئے محسن داور نے کہا کہ پکتون سرزمین پر جاری جنگ سے پکتونوں کو ناقابل طلابی نقصان پہنچا ہے اگر ریاست کی یہی پالیسی رہی تو پکتون سرزمین پر مزید نفرت پیدا ہو جائے گی جو اماری قومی وعدت کے لیے نقصان دے ہے علی وزیر نے اپنے کتاب میں کہا کہ میں یہاں آئے ویل تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عوام سے وعدہ کیا کہ اگر ہمارے سارے مرد قتم ہو جائیں تو پھر بھی ہم اپنے موقع پر قائم رہیں گے اور پکتونوں کی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے پاکستان میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی مجموعی تعداد چار سو ستاون ہو گئی ہے جبکہ نئے کیسے سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد بیس ہزار اسی ہو گئی ہے پاکستان میں اب تک سب سے زیادہ اموات قیبر پکتونکوا میں سامنے آئے ہیں جہاں کرونا سے ایک سو بہتر اپراد علا کوچکے ہیں پاکستان میں پانچ ہزار پانچ سو اپراد سے اتیاب ہو گئے ہیں پاکستانی حکومت نے نادرہ کے تمام دپاتر آج سے کھولنے کا پیصلہ کر لیا ہے تاہم دپاتر میں داکلے کے لیے ادایت پر عمل درامد یقینی بنانا ہوگا ترجمان نادرہ کے مطابق نئی ریجسٹریشن اور بائیو میٹرک تزدیق کرانے والے سائلین کو ترجی دی جائے گی امریکہ کے مقتول صحابی ڈینل پرل کے والدین نے قتل کیس میں سندھ کے آلہ عدالت کا پیصلہ کلعدم قرار دینے اور مجرمان کی سزا بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درکواست دائر کرا دی ہے پاکستان کے وزیر ریلوے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اٹارویں ترمیم پر بات چل رہی ہے اور نون لیگ نے مشروط امایت کی پیشکش کر دی ہے افغانستان کے شمالی صوبہ بلک میں ایک جڑپ کے دوران طالبان نے افغان پوچ کے تیرہ سپائیوں کو ہلاک اور متحد کو زکمی کر دیا ہے دوسری طرف مشرقی صوبہ لوگمان میں ایک بم دماغے میں تین عام شہری ہلاک اور چار زکمی ہو گئے ہیں ایرانی پولیس نے ایران میں داکل ہونے والے چپن افغان پناہ گزینوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں دریا میں بہا دی ہیں افغانستان میں بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے سبب امن عمل کے قراب ہونے کے کچھے کے پیش نظر امریکی فوج نے طالبان کو قتل کر معاملے کی سیاسی حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے پرتشدد کاروائیاں نہ روکیں تو امریکہ جوابی کاروائی کرے گا افغان رینما عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ افغان صدر اشرف گنی کے ساتھ مذاکرات میں پیش ربط ہوئی ہے اور متحد اصولوں پر ایک عارضی معایدے تک پہنچ گئی ہے جبکہ معایدے کو حتمی شکل دینے کا کام جاری ہے ایرانی حکومت نے اونٹ کے پیشاپ اور بنبشے کے تیل سے کرونا وائرس کے علاج کا دعویٰ کرنے والے مذہبی رینماوں کے قلاب کارٹون شائع کرنے والے دو ساپیوں کو گرپتار کیا ہے بھارتی کشمیر کے زلہ کپوارا میں مسلح اپرات کے عملے کے نتیجے میں بھارتی پوجھ کے ایک کرنل اور میجر سمیت پانچ ہیلکار علاق ہو گئے ہیں امنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دلی میں شہریت کے متنازع قانون سی اے اے کے قلاب مظاہروں کے الزام میں گرپتار عاملہ اسکالر سپورہ زرگر کو ریا کرے ترکی نے متحدہ عرب امارات کو شمالی اپریقہ اور مشرق وستہ میں تباکن پالیسیوں پر قبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے انکرہ کے قلاب پر تشدد رویے سے باز رہے لبنانی تنظیم ازباللہ کو دیشتگر تنظیم قرار دینے پر ایران نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جرمنی کو ازباللہ مقالب پیس لے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یونان کے سائل پر گر کر تباہ ہونے والے کینیڈین پوجی ہالیکاپٹر کے پانچ لاپتہ ارکان کو مردہ تسلیم کر لیا گیا ہے یہ بات کینیڈین کے مسلح اپواج کی جانت سے جاری ہونے والی ایک قبر میں بتائی گئی ہے مصر کے شورس زدہ علاقے جزیرہ نمہ سینہ میں مصری سیکورٹی پورسز کے ساتھ جڑپ میں اٹارہ مشتبہ جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں ونزویلہ کے شہر گوان آرائی کے جیل میں ہونے والے جگڑے اور پسات کے نتیجے میں کم از کم سترہ قیدی ہلاک اور نوزکمی ہو گئے ہیں بعض الکوں کا دعویٰ ہے کہ علاقتیں چالیس ہیں جو گارڈ کے پائرنگ سے ہوئی ہیں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوروڈو نے کینیڈا میں آلیہ جان لے و عملے میں استعمال ہونے والے طرز کے اتیاروں کے استعمال اور تجارت پر پوری پابندی آئیت کر دی ہے عملے کے لیے استعمال ہونے والے اتیاروں کی ایک ہزار پانچ سو سے زائد مادلز اور اقسام پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے عالمی یوم صحابت کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتر اس نے کہا ہے کہ تمام حکومتیں امن انصاب اور انسانی حقوق کے لیے آزادی صحابت کو یقینی بنائیں عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد پینتیس لاکھ دس ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جن میں اکیس لاکھ تینتیس ہزار اپراد اب بھی زیر علاج ہیں جبکہ عالمی سطح پر گیارہ لاکھ تیس ہزار اپراد سے اتیاب ہوئے ہیں کرونا وائرس سے علاقتیں بھی تیزی سے جاری ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے اب تک دو لاکھ پینتالیس ہزار تین سو اپراد علاق اچھ کے ہیں ہلپین کے سپریم کورٹ نے گنجائج سے زیادہ بری جیلوں کو کرونا وائرس کے قطرے سے بچانے کے لیے دس ہزار سے زیادہ قیدیوں کو ریاہ کر دیا ہے مایکرو ساپٹ کے بانی بل گیٹز نے کہا ہے کہ دنیا بر میں سو سے زائد کرونا وائرس کی ویکسینز کی تیاری پر کام ہو رہا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نو ماہ یا زیادہ سے زیادہ دو سال میں ویکسین مارکٹ میں دستیاب ہوگی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس بہران کے لیے عالمی رینماوں کا مشترکہ حکمت عملی اکتیار نہ کرنا ایک علمیہ ہے اور دنیا کو قیادت کے بہران کا سامنا ہے موسیقی 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 موسیقی